اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالطواب اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لبے آزاد چینل ناظرین اکرام اس وقت ایمکیو ایم کی مرکزی قیادت وادی نیلم کی اندر اس وقت آ چکی ہے جو کہ یہاں پہ ایک زبردست ایونٹ کروایا گیا اپر نیلم کے مقام پر اور یہاں پہ بقاعدہ یوم پاکستان کی خوشی میں چودہ اغسط کی خوشی میں یہاں پہ بقاعدہ کیک کٹا گیا ایمکیو ایم کی عادت کی طرف سے اور یہاں پہ کچھ بچوں کے ساتھ گھب شب کی اور یہاں کے جو خوبصورت یہاں کے مناظر ہیں ان سے بھی لطف اندوز ہوئے اور اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں بابر خان خانزادہ صاحب ابھی چلتے ہیں اور ان سے باتیت بھی کر لیتے ہیں اور پروریام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سلام علیکم صاحب سلام علیکم وآلہم 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 سر کیسے آپ اللہ کا قرم خریت سے سر آپ وادی نیلم کی اس دردی پہ آئے ہیں بیسک آپ کشمیر سے ہی ہیں لیکن آپ اس دفعہ چودہ آغاز منانے کے لیے یہاں آپ پر نیلم میں آئے آپ کے کچھ سیاسی مقاصد تھے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آئے ہیں یا پھر آپ جنرلی اپنے ایک یہاں کو وزٹ کرنا تھا اس علاقے کو دیکھنا تھا یہاں کے جو مزے ہیں وہ لوٹنے تھے کیا مقصد کیا تھا ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا وادی نیلم کے اندر کہ جیسا کہ آپ کوئی آج معلوم ہے کہ چودہ آغاز کا ایونٹ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس ایونٹ کو ہر سال بڑی خوشی سے مناتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں آج یہ جشن ازادی کے جو پرگرام ہے اس کو سیلیبیٹ کرنے کے لیے اور یہاں آکے بڑی خوشی ہوئی کہ اس عوام کا جوش اور جذبہ دیکھ کے ہمیں جو ہے بڑی خوشی محسوس ہوئی اور ناظرین کرام یہاں پہ اس وقت تھوڑی ہی دیر پہلے کیک کٹا گیا اور یہاں پہ بقاعدہ یہاں پہ ایونٹ چھوٹا سے کروایا گیا اور یہاں پہ دعائی ہوئی اور اسی طرح نغمات گائے گئے اور اسی طرح ملک پاکستان کے ساتھ والیہانہ محبت کا اظہار بھی کیا گیا اچھا اس وقت ہم ایک اور سوال کریں گے آپ سے سر کہ آپ ایم کی ایم کا جو آپ کی جو پارٹی ہے کشمیر کے اندر آپ انٹر ہوئے بلخصوص نیلم ویلی کے اندر اس دفعہ بقاعدہ الیکشن میں آپ کا کرنیٹ بھی کھڑا رہا میری مراد جناب محبت برمان قریشی صاحب تو آپ نے یہ جو سوچ سوچی کہ وادی نیلم کے اندر جی ہم نے اپنا پنجہ جمانہ ہے یہ خیال کیسے آیا اور کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا خیالات تو آتے ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ وادی نیلم میں لانچ کیا اور آم آئے اور اس عوام کی خدمت کے لئے آئے ہیں اور ہماری پارٹی کا منشور بھی یہی ہے کہ متوست طبقے کی لوگوں کی نمائنگی کرنا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی انشاءاللہ ایمکیم آزاد کشمیر ہر گھر تک اپنا پیغام پہنچائے گی کشمیریوں کے لئے ہمارا پیغام یہ ہے ایمکیم پاکستان کا پیغام یہ ہے ڈاکٹر مقبول صدیقی وئی کا پیغام یہ ہے کہ جو مسئلہ کشمیریوں کا ہے وہ مسئلہ ہمارا ذاتی ہے ایمکیم کا اپنا مسئلہ ہے جس طرح کی سوچ کشمیری رکھتے ہیں ہم اسی پہ چلنے کے لئے تیار ہیں اور یہ ہم نعرہ بھی دیتے ہیں کشمیریوں کو کہ جو فیصلہ کشمیریوں کا وہ فیصلہ کشمیری کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ مہمان آنے خاص موجود تھے ان سے بات چیت کی اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا بقاعدہ پتہ بھی چلا کہ یہاں پہ نہ صرف یہاں پہ گومنے پھرنے کے لئے آئے تھے بلکہ یہاں یوم پاکستان یعنی چودہ آگست کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے آئے تھے اور ان کی باتوں سے ان کے بیان سے یہ بات واضح ہے کہ میں سیاسی مقاصد لے کے وادی نیلم کے اندر آج کے اس دورے میں نہیں آیا بلکہ اس ایونٹ کو اور چودہ آگست کو منانے کے لئے یہاں اس علاقے کے اندر میں نے قدم رکھا ہے ناظرین کے رام اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہے تو لازمی طور پہ آپ نے ہمارا اس پروگرام کو شیئر کرنا ہے نیو ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بل کے ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہمارا ہر پروگرام آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو اس وقت دیجئے اجازت عبدالتواب کو نیکس پروگرام میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ